36 گل کے دنتے والا زلے میں کل سرکشا کرمیوں کے ساتھ مڈپیڑ میں 28 نقسلیوں کے بارے جانے کی خبر ہے سرکشا بلوں نے اس دوران نقسلیوں کی ایک پوری کمپنی کا سفاہہ کر دیا نارانپور اور دنتے والا زلوں کی سیما پر ابو جمال جنگل میں دوپہر قریب ایک بجے مڈپیڑ شروع ہوئی اس دوران بھاری ماترہ میں ویس پھوٹک بھی برامت ہوئے اس خطہ کے بعد مکہ بنتری وشنو دیش سائے نے اپنے نواز پر پولیس ویباق کے اچھے ادھکاریوں کی ہائی لیول بیٹھا کی سیدھے ہم رکھ کریں گے سموازاتا زلفکار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس مڈپیڑ کو لے کر وستار سے تمام جانکاریاں دینے کے لیے زلفکار سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مڈپیڑ شروع کیسے ہوئی کیا جو سرکشہ کرمی تھے وہ روٹین گشت پر تھے پیٹرولنگ پر تھے جس دران یہ مڈپیڑ شروع ہوئی لگتا ہے ہمارا سمپرک زلفکار سے نہیں ہو پایا ہے سمپرک جیسے ستھاپیت ہوگا ان سے ہم باتچیت کریں گے تو بڑی مڈپیڑ ناریان پر ننتیوڑا سیما پر ابوز مار کے جنگلوں میں مڈپیڑ ہوئی اور اس مڈپیڑ میں 28 نقسلی مارے گئے ہیں سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی یہ ملی ہے اور اس مڈپیڑ کے بعد جو تلاشی ابھیان چلا اس میں اس دوران بھاری ماترہ میں ویسپوٹک برامت ہوئے اس گھٹنا کے بعد وشنو دیو سائے جو کی مکہ منتری ہے چھتیزگل کے انہوں نے اپنے نواز پر پولیس ویبھاگ کے اچھتکاریوں کی ہائی لیول بیٹھک کی آپ کو بتا دیں ابوز مارگ ایک جنگل کا علاقہ ہے ایک جنگلی علاقہ ہے بہت گھنے جنگل یہاں پر ہیں اور یہ علاقہ ایسا ہے جس کو نقسلی اپنے ہائی ڈاؤٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس علاقے میں نقسلیوں کے کئی کمانڈر بھی چھپے رہتے ہیں اور جو سرکشہ بل ہیں ان کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے میں گھیرابندی کی جائے لگاتار یہاں پر سرچ آپریشن ہوتے رہتے ہیں کوئی سوچنا اگر خوفیہ ملتی ہے نقسلیوں کی مومنٹ کی تو اس کے ادھار پر پھر ٹریس ان ٹریک کے لیے ابھیان چلائے جاتا ہے اور سیدھے اب ہم رکھ کر سکتے ہیں زلفکار کا جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جانکاری دینے کے لیے ڈیٹیلز کیا ہے زلفکار اس پورے معاملے کی پہلے اپ ڈیٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ابھی تک جو جانکاری نکل کر آئی ہے اس میں 28 ماہوبادی مارے گئے ہیں اور سرکشہ بلو کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سنکھہ اور بھی بڑھ سکتی ہے کیونکہ کل اس بات کو لے کر بھی کچھ ادھکاری بول رہے تھے کہ یہ سنکھہ جو ہے چھتیس جا سکتی ہے نارائنپور اور دنٹیوڑا کی جو ٹیم ہیں سرکشہ بلو کی وہ سنیوکتہ ابھیان کے لیے نکل جاتی ہیں اور کل جب وہ تھل تھولہ کی جنگلوں میں پہنچتی ہیں تو اس دوران یہ مربیڑ ہوتی ہے اور لگاتار دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ہے جس میں ایک بڑی کامیابی سرکشہ بلو کو ملتی ہے اور اس میں 28 ماؤوادیوں کے جو سو ہیں اسے ابھی تک برامت کر لیا گیا ہے اور جو اسٹیٹمنٹ سرکشہ بلو کی طرف سے آئے ہیں اور اپمکھ منتری بیجائی سرما کی طرف سے آئے ہیں اس کے آدھار پر یہ ہے کہ یہ سنکھہ بڑھ سکتی ہے اور سرکار کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ماؤوادی اب سرنڈر کر دیں کیونکہ اگر دیکھیں تو جس طریقے سے کیندریہ گرہ منتری نے کچھ دن پہلے چھتیزگڑ میں آکے جب چھتیزگڑ، اڑیسا، تیلنگانہ اور اس کے آس پاس کے جو چھتیزگڑ کے بارڈر سے لگے ہوئے اسٹیٹ ہیں ان کے دی جی پی اور سی ایس کے بیٹھک میں یہ نیڑنا لیا تھا کہ مارچ دوہزار چھبیس تک ماؤواد کو ختم کر دیا جائے گا تو چھتیزگڑ میں ہی نہیں پوری دیش میں ماؤواد کی اتحاس میں جو سرکشہ بلوں کے ساتھ جو انکاؤنٹر ہوئے ہیں اس میں اب تک جو مارے گئے ماؤوادیوں کی سنخیہ یہ سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اور حالکہ ابھی اٹھائیس باڈیاں ریکاور ہوئی ہیں اور اس کے پہلے جو کانکیر ہے اس کے جو چھوٹے بیٹھیاں کے علاقہ ہے وہاں پر بھی بڑی سنخیہ میں ماؤوادی مارے گئے تھے تو ماؤوادیوں کی جو لگتار جو سنخیہ ہے جو مطبیڑ ہو رہی ہے اس میں ماؤوادی مارے جا رہے ہیں جی اور بہت شکریہ آپ کا ذلفکار اس پوری جانکاری کے لیے تو اٹھائیس نقسلیوں کی مارے جانے کی فلحال خبر آ رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سنبات نے بتایا کہ یہ سنخیہ اور بھی بڑھ سکتی ہے